اسی طرح جو ہے یہ تھے کچھ حقوق بہرحال شوہر کی اب وہ کچھ حقوق ایسے جو مشترکہ ہے کومن حقوق ہے مطلب وہ شوہر اور بیوی دونوں کو نہیں بہانا ہے اب ان حقوق کو رکھے اپنی بات کو ہم پھر ختم کر دیں گے کہ وہ کیا ایسے حقوق ہے جو دونوں کو یاد رکھنا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے دنے جس کو ہم کہیں گے کومن رائٹس جس کو کہیں گے ایک مشترکہ حقوق آئیے وہ چند حقوق دیکھتے ہیں جو دونوں پہ آئید ہوتے ہیں دونوں کو چاہیے سمجھے دونوں کو چاہیے اس پہ عمل کریں اس نے پہلا حق یہ ہے کہ خیر خواہی اور نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تاقیت کرنا اور برائی سے رکنا یہ دونوں پہ مشترکہ حق ہے مطلب بیوی شوہر کی اصلاح کرے اچھائی کو حکم دے برائی سے رکے شوہر بیوی کی اصلاح کرے اچھائی کو حکم دے برائی سے رکے دونوں کے لئے یہ کام ضروری ہے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابودعوت کی روایت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راویہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد نفل کے لئے وضو کرتا ہے اپنے بیوی کو نماز کے لئے جگاتا ہے اگر بیوی نہ جا گے تو اس کے مو پر پانی چھڑکتا ہے اور اسے نماز کا حکم دیتا ہے اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نفل کے لئے اٹھتی ہے مطلب تحجد کے لئے اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے اپنے شہر کو نماز کے لئے اٹھاتی ہے اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے مو پر پانی کی کچھ چیٹیں مارتی ہے تاکہ ان چیٹوں کے ویسے اٹھ جائے تو گویہ دیکھ اس حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لئے اچھائی کا حکم دے رہے ہیں کہ شہر رات میں اٹھے خود نفل پڑے بیوی رات میں اٹھے خود نفل پڑے خود وضو کرے شہر کو بھی جگائے شہر بیوی کو جگائے مطلب دیکھیں اچھائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کو حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے دونوں کو ایک دوسرے کو روکنا ہے اس لئے کہ یہ دو فریق ہیں میاں اور بیوی یہ دو پارٹنرز ہیں اور ان دو کے بغیر یاد رکھی گاڑی چلنے نہیں سکتے اگر کوئی ایک گاڑی کو دو ٹائر ہو اور ایک خراب ہو جا تو کیا آپ امید کرتے ہو گاڑی چلیں گے نہیں تو لہٰذا اچھائی کا حکم دینے میں شہر بیوی کو حکم دیں گا اور برائی سے روکنے میں شہر بیوی کو روکیں گا اچھائی کا حکم دینے میں بیوی بھی آگے بڑھ کے شہر کو اچھائی کا حکم دیں گے اسی طرح جو ہے برائی دیکھتی ہے کچھ شہر میں تو اس سے روکیں گے آج بہت سی بار یہ ہوتا ہے شہر اور بیوی ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے نہیں رکھتے بلکہ گناہ کرنے پر آمدہ کرتے ہیں بیوی شہر کو اکسار رہی کہ آپ حرام کمائیے تاکہ میں اچھے زیورات خریدوں یا شہر بیوی کو اکسار آئے کہ تم برخہ کیوں پہنتی ہو بغر برخی کے رہو زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو یہ تو ہو رہا ہے کہ ہم برائی کے لئے اکسار رہے ہیں جبکہ شریعت چاہتی ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دے دونوں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میہ بیوی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دے رہے ہیں اور اچھائی سے روک رہے ہیں بلکہ اچھائی کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں میری بیوی بہت زیادہ نمازی مل گئے میں پریشان ہوں بیوی نمازی ہونے سے کوئی پریشان ہوتا ہے یہ بہت ساری لڑکیاں کہتے ہیں ارے ہم کو تم اللہ شہر مل گیا تو اس کے لئے سے ہم پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ پڑھاتا ہے وہ کراتا ہے یہ کرو بولتا ہے اجتماع میں جواب بولتا ہے اچھائی کا حکم دینے والوں کو برائی کے حکم دینے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے تو دونوں میعبی کا مشترکہ حق یہ ہے کامن رائٹس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اچھائی کا حکم دیں گے برائی سے رکھیں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ اور کیا حقوق ہیں جو میعبی ایک دوسرے کو دیں گے اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے رکھیں گے اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ ازواج زندگی کی راز ایک دوسرے کے فاش نہیں کریں گے یہ کامن رائٹس سے یاد رکھی دونوں اس معاملے میں بڑی کمی نظر آتی ہیں وہ کیا ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راویہ آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے فرما رکھا کہ قیامت کے دن اللہ کے نددک سب سے برا انسان وہ ہوں گا سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ بات جو بیوی کے پاس جانے کے بعد جو باتیں ہوئی وہ لوگوں میں بتائے قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد بیوی کے ساتھ جو عمل کیا وہ راز دوسروں میں فاش کرے مطلب دوسروں کو بتائے یہ حرام اسلام اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں رہتے ہیں میاں بیوی کے پاس جاتا ہے بیوی میاں کے پاس جاتی ہے اور شہر ان باتوں کو دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے بیوی ان باتوں کو سہلیوں سے ڈسکس کرتا ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ مشترکہ رائٹس کومن جو رائٹس ہے اس کا وائلیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے رات سواش نہیں کریں گا یہ بہت سنگین جرم ہے قیامت کے نزدیک وہ آدمی وہ مرد یا وہ عورت سب سے برے کے لفظ ہیں سب سے برا ہوں گا اللہ کے نزد سب سے بترین انسان اللہ کے نزد وہ ہے جو مرد بیوی کے پاس جائے اور آنے کے بعد بیوی کے ساتھ جو راز فاش کریں اب عورت کا لفظ کیوں نہیں ہے اس کے لئے حدیث میں اس لئے کہ عورت اومن ہائیہ میں زیادہ ہوتی وہ یہ باتیں نگتے ہیں لیکن آشت کی دور میں تمام لائیے یہ باتیں بہت عام کی جارہی ہیں کہ کیا ہوا جیسے کہ انسان کا نکاح ہوا اور اس رات کیا ہوا سب پوچھ رہے ہیں یہ بھی تو شامل ہے نا پہلی بار ہو چاہے زندگی میں کبھی بھی ہو یہ راز ہے لہٰذا یہ کامن ہیں اور میاں بیوی کے یہ راز ہے ایک دوسرے کے باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی بھی قسم سے یاد رکھئے یہ ایک سنگین جرم ہے یہ گناہ کا کام ہے اور یہ وائلیشن آف رائٹس مطلب جو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیئے ان حقوق کی پامالی بھی ہیں جیسے کہ چلن میں ہمارے پاس کے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو پوچھا جاتا ہے یا بہت ساری عورتیں اپنے ساسے یا دیگر عورتیں گھر کی بہوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا رات میں فلاں نکاح ہوا تو یا پھر بہت سارے لوگ دوست ہے باب رشتدار جوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا رات میں فلاں ہوا تو یا پھر ہمارے پاس ایک اور چلن ہے کہ لوگ ولی میں کوئی تب تک حلال نہیں مانتے جب تک کہ رات میں ہم دستر نہیں ہوا اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کیا ہوا رات میں اب اگر وہ مرد یہ کہتا رات میں فلاں ہوا تو وہ تو اس حدیث کے تحت آگیا کہ سب سے برا مرد نوجوان وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس چاہے جا کے آنے کے بعد وہ راگ اس روح میں فاش کرے اب آئیے اور کیا ایسے حقوق جو مشترکہ ہیں کومن ہیں اس میں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے دائرے کار میں جو جو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی اور عورت کو دی دونوں کو ان سرکلز میں ان دائروں میں ان بارڈرز میں ان لیمٹس میں رہ کر اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے اس تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ اور کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حمدیس کے رابیوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے اور مرد جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی بیوئر بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے اور فرمایہ عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے اس سے شہر کے بچوں کی اور شہر کے رشتدار کی پوچھ ہونے والی ہے اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے مرد کا ایک دائرہ ہے ایک لیمٹ ہے ایک ایری آف ورکنگ ہے اسے پوچھ ہیں بیوی اور بچوں عورت کا ایک دائرہ ہے ایک لیمٹ ہے بچوں کی اور شہر کے رشتداروں کی بہت سے عورتیں یہ سمجھتی کہ ہمارے لسلیل خیامدین کوئی پوچھ نہیں ہماری دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں آپ کی بھی ذمہ داری حدیث کے الفاظ دیکھیں عورت سے پوچھوں گی شہر کے بچوں کے بارے میں اور رشتداروں کے بارے لہذا عورت بھی جو اس کو دائرہ اسلام نے دیا اس دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں شہر بھی جو دائرہ اسلام نے اسے دیا اس دائرے میں رہ کر وہ بھی کام کریں دونوں کو اپنے اپنے دائروں میں رہ کر جو مشترکہ رائٹس ہیں کومن رائٹس تھے وہ میں رکھے اس میں دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو حق اللہ نے دیئے ان حقوق کو ادا کرنا ہے مرد اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے عورت اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے ان حقوق کو جو ہے ادا کرے ورنہ یاد رکھی حقوق اگر ادا نہیں ہوں گے تو روز خیامت اس کی پوچھونے والی ہے اس لئے کہ سورہ اصر میں اللہ نے تو وطواصف الحق وطواصف الصبر جو لوگ جہنم سے نجات پائیں گے ان کی چار صفتوں میں سے ایک صفت وطواصف الحق ہے ایک دوسرے کی حقوق دیتے ہیں یہ معنی یاد رکھی تو یہ کچھ حقوق تھے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقوق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ